آج دھن تیرس کا پاون پرب ہے دھن تیرس کو آرگو کے دیوتا بھگوان دھن ونتری کی جہنتی کی طور پر منایا جاتا ہے اور پورے پریوار کے سواستکی منگل کامنائی کی جاتی ہیں اسی موقع پر آج پردھانمتری نرد موڈی نے گھوشنا کی کہ آج سے دیش کے سبی ستر سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو عائشبان یوجنہ کا لاپ ملے گا اس یوجنہ کے تحت اب تک صرف غریب لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کے مفت علاج کے سردہ ملتی تھی لیکن اب ستر سال کے عمر سے زیادہ کے سبی بزرگ پانچ لاکھ تک کا مفت علاج کرا سکیں گے اس سکیم کا اعلان کرنے کے ساتھی موڈی نے دلی اور پچھن بنگال کے بزرگوں سے معافی مانگی موڈی نے کہا وہ تو پورے دیش کے بزرگوں کے لئے سکیم لے کر آئے تھے لیکن دلی اور بنگال کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ وہاں کی سرکاریں راجنیتک سوارت کی وجہ سے اس یوجنہ سے جوڑ نہیں رہی اور انہیں اس بات کا بہت دکھ ہے میں دلی کے ستر سال کے اوپر کے جتنے بجوگ ہیں اور پچھن بنگال کے ستر سال کے اوپر کے جتنے بجوگ ہیں ان سے کشما مانگتا ہوں کہ میں آپ کی سیوہ نہیں کر پاؤں گا میں ان سے کشما مانگتا ہوں کہ مجھے پتا تو چلے گا آپ کو کست ہے مجھے جانکری تو ملے گی لیکن میں آپ کو سہائی نہیں کر پاؤں گا اور کارن دلی میں جو سرکار ہے اور پچھن بنگال میں جو سرکار ہے وہ اس آئیشمار یوجنے سے جوڑ نہیں رہی ہے اپنے راج نیتی سواد کے لیے اپنے ہی راج کے بیمار لوگوں کے ساتھ جنم کرنے کی یہ ورتی یہ پرورتی مانو تاکہ درستی سے کسی بھی تراج اوپر کھری نہیں اترتی کہ راج نیتی پہلوں سے میں بول نہیں رہا ہوں بیتر ایک درد ہوتا ہے کہ جس دلی سے میں بول رہا ہوں دلی کے بھی بجرد میری بات سنتے ہوں گے میرے دل میں کتنا درد ہوتا ہوگا میں شبدوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا آج جو آئیشمار یوجنہ شروع ہوئی ہے وہ بزرگوں کے لیے واقعی میں وردان ہے ان بزرگوں کا اشربات مجھے ہمیشہ ملا ہے ان کے سنے نے مجھے ہمیشہ شکتی دیا اس لئے میں تھوڑا سمیں لے کر ستر سال سے زیادہ عمر کے درشکوں کو یہ اسکیم سمجھانا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس یوجنہ کا لاب ستر سال سے عدد عمر کے ہر بزرگوں ملے گا یا جن کی انکم زیادہ ہے انہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ستر سال سے عمر کے ہر بزرگوں چاہیں ان کی انکم کتنی بھی ہو پانچ لاکھ تک کا علاج مفت ملے گا آپ کی آمدنی کتنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کیا پریوار کے ہر بزرگوں کو پانچ پانچ لاکھ کا علاج ملے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یوجنہ پریوار کے لیے ہے دادہ دادی دونوں کور ہوں گے اور سالانہ پانچ لاکھ کو شیئر کریں گے اب سوال ہے کہ اگر پریوار پہلے سے آئیشمان کا لابھارتی ہے تو کیا ہوگا اگر پریوار پہلے سے آئیشمان یوجنہ کا لابھارتی ہے تو بھی ستر سال سے ادھک عمر والے بزرگوں کو الگ سے لاکھ ملے گا ان کو اپنا کی وائیسی اپ ڈیٹ کرانا ہوگا بزرگوں کے لیے جو پانچ لاکھ روپے کا لاب ملے گا وہ صرف انہی کے لیے ہوگا کوئی کم عمر والا وقتی اسے شیئر نہیں کر پائے گا اب بزرگ یہ پوچھیں گے کہ اگر کسی نے پریویٹ کمپنی کا ہیلتھ انشورنس لیا ہوا ہے تو کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ انشورنس ہونے کے باوجود بزرگ آئیشمان بھارت پردھانمتری جن آرگ یوجنہ کا لاب اٹھا سکیں گے لیکن اگر آپ سرکاری کرمچاری رہ چکے ہیں آپ کے پاس سی جی ایچ ایس کا کارڈ ہے جس میں آپ کے سارے میڈیکل ایکسپنسز کور ہوتے ہیں تو آپ کو سی جی ایچ ایس یا آئیشمان جوجنہ دونوں میں سے کسی ایک کچھ نہ ہوگا دونوں کا لاب ایک ساتھ نہیں مل پائے گا سیونٹی پلس کے بزرگوں کو آئیشمان بھارت جوجنہ کا لاب اٹھانے کے لیے الگ سے کارڈ بن مانا ہوگا جس کا پروسس آج سے شروع ہو گیا ہے میں نرے درمودی کی تعریف کروں گا انہوں نے دیش کے بزرگوں کی چنتہ کی ان کے سفاتھ کے لیے یہ یوجنہ شروع کی اور اسے انکم سے نہ جوڑ کر اسے آسان بنا دیا انہیں بڑے بڑھوں کا آشیرواد ضرور ملے گا